میری نظر میں تو کسی بھی اچھے سکرپٹ میں ایک جز یا ایک فیکٹر اس کا ہونا باقی تمام سارے فیکٹر کو لیٹ کرتا ہے اور وہ فیکٹر ہے کیوراسٹی یا تجسس یا سسپنس اب سسپنس یا تجسس سے میری مراد کوئی جاسوسی یا کوئی میسٹریکل سسپنس صرف نہیں ہے یا اس میں کوئی ایڈونچر کا ایلیمنٹ بلکہ وہ تجسس بنیادی طور پر کہانی کے پروگریشن ہے میں آپ کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب ہم کہانی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک مختصر دو جملوں میں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ بنیاد ہے کسی بھی کہانی کے جب آپ اس بنیاد کو ساتھ لے کر چلتے چلے جاتے ہیں تو کہانی اپنے ساتھ پڑھنے والے کو دیکھنے والے کو سننے والے کو وہ ڈریک کرتا ہوں کہنشتا ہوا چلا جاتا ہے اور جتنا سارے کردار ہیں اور ہم بات کرتے ہیں جب ٹیلی ویژن میں سکرپٹ کی ٹیلی ویژن کے سکرپٹ کی تو اس میں کردار سینز ان سینز کی بنت ان کے کرافٹ وہ سب کا سب جو ہے نا اس حیرت یا اس تجسس کے محتاج ہوتے ہیں اب جب ہم ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں اب دیکھیں ٹیلی ویژن کی کہانی بنیادی طور پر زیادہ ہے سوشل فیکٹرز یا رومنٹک فیکٹرز یا جتنا ٹیلی ویژن کا ایک اپنا پیرمیٹر ہے اس کے اندر رہ کر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر باتیں تو ظاہر ہے ایموشنل ہیں یا سوشل ہیں تو ایموشنل یا ان سوشل پیرائے کو آپ جس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو رکھتے ہوئے چلتے چلے جائیں گے اتنا ہی خوبصورت سکرپٹ آپ کا بنتا چلا جائے گا میں ذاتی طور پر جو میں کام کرتا ہوں تو اکثر جب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہانی کا ایک پیرہ میٹر تو ہم بنا ہی لیتے ہیں لیکن وہ جو سینیپسز ہوتے ہیں یا جو ایک مکمل کہانی کا ایک پیراہ ہوتا ہے میں اکثر ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کیونکہ اگر میں پوری کہانی کے بارے میں اس کے تمام جزیات کے بارے میں مجھے علم ہو جائیں تو میں اس حیرت سے نکل جاؤں گا میں خود کو متحیر کرتا ہوا خود کو حیرت زیادہ کرتا ہوا جب میں آگے بڑھتا ہوں تو وہی حیرت ہے جو کہ میرے ناظر کو یا میرے دیکھنے والے کو اپنے ساتھ کینشتا ہوا چلا جاتا ہے اور وہی حیرت کا فیکٹر ہے جو کہ کریکٹرز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کتنے کریکٹرز آنے چاہیے کتنے ہیڈ ہونے چاہیے کونسا کریکٹر کو اب نکل جانا چاہیے سین کہاں سے شروع ہونا چاہیے کہ آپ خود کو مسلسل حیرت زدہ کرتے چلے جائیں تو جتنی حیرت آپ میں ہوگی اتنی حیرت دیکھنے والوں میں ہوگی وہ حیرت زیادہ تر ایموشنل ہونی چاہیے جب ہم مختلف قسم کے احساسات کو لے کر ایک دوسرے سے ان کا ٹکرا یا ان احساسات کے ڈیمیشنز کو ان کے مختلف زاویوں سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اچانک ایک احساس ہے جیسے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ بیٹھے بیٹھے دو بہت ایک کمال کے دوست ایک ساتھ بیٹھے ہوئے جدا ہو جاتے ہیں وہ احساس کا ایک عجیب سا ڈیمیشن ہوتا ہے دو لوگ جو کبھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں اور اچانک ملتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے وہ قریب ترین دوست بن جاتے ہیں تو یہ وہ احساس کے مختلف ڈیمیشن ہے جن مرحب آپ دیکھنے والے کو چونکا دیتے ہیں تو چونکانے کا تجسس کا یا حیرت زیدہ کرنے کا جو عمل ہے وہ اسکرپٹ کا سب سے بڑا جوزہ ہیں باقی سارے دوسرے جوزیات اس کے محتاج ہوتے ہیں